لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیوں نکلی ہے جماعت اسلامی کے اس جدوجہت کا اور درنوں کا مقصد کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مسئلہ زرداری صاحب کی طرح بلاول کو وزیر آدم بنانے کا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ نواز شریف صاحب کی طرح مریم صاحبہ کو وزیر آدم بنانے کا مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ شعباز شریف صاحب کی طرح حمزہ کو کوئی اچھی جگہ دینے کا مسئلہ نہیں ہے جب غریب کا چولہاں تنڈا ہو جماعت اسلامی نکلتی ہے جب غریب کو دو وقت روٹی عزت کے ساتھ نہ ملے پھر جماعت اسلامی نکلتی ہے جب جوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہو اور پھر بھی روزگار نہ ملے جماعت اسلامی نکلتی ہے جب ہر گھر میں ڈپریشن ہر گھر میں ٹینشن ہر گھر میں پرسٹیشن ہر نو جوان کے چہرے پر مایوسی تو پھر جماعت اسلامی امید کے شما اور امید کے کرن بن کر میدان میں نکلتی ہے ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے ہم نے ہر مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا ہے میری قوم کو یاد ہوگا کہ جب اس ملک میں سیلاب آیا اور سالے تین کرون لوگ متاثر ہو گئے لوگ گھروں سے نکل نکلے تیار نہیں تھے جماعت اسلامی میدان میں تھی کرونا وائرس کا وبا آیا رشتہ داروں نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دفنانے سے انکار کیا تو جماعت اسلامی کے کارکن میدان جہاد میں تھی موسیقی